سماچار ایجنسی اف انڈیا سیٹیجن ریپورٹنگ کے تحت بہت سارے ویڈیوز لگاتار مل رہے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹڈڈی دل دیش کے ویبنستانوں میں کس طرح سے اپنا آتنک مچائے ہوئے ہیں آپ ویڈیو میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں ٹڈڈی دل آسمان پر کس طرح چل رہا ہے کس طرح اڑ رہا ہے ٹڈڈیوں کا یہ دل ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹڈڈی دل کی ایک پرجاتی ریگستانی ٹڈڈہ سامان نتہ سنسان علاقوں میں پایا جاتا ہے ایک انڈے سے پیدا ہو کر پنکھوں والے ٹڈڈے میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ریگستانی ٹڈڈہ خطرناک روپ لے لیتا ہے جب ہرے بھرے گھانس کے میدان پر کئی سارے ریگستانی ٹڈڈے اکٹے ہوتے ہیں تو یہ نرجنستانوں میں رہنے والے سامان نکیٹ پتنگوں کی طرح بیوار نہیں کرتے بلکہ ایک ساتھ مل کر بھیانک روپ اختیار کر لیتے ہیں ایک انڈے سے پیدا ہونے والے ٹڈڈے میں تبدیل ہو جاتے ہیں آسمان میں اورتے ہوئے ان ٹڈڈی دلوں میں دس ارب سے ادھک ٹڈڈے ہو سکتے ہیں ہری پتیاں اور اس پر لگے فول فصل بھی جادی ٹڈڈے کے پسندیدہ چیزیں ہیں یہ جہاں سے گجرتے ہیں بادلوں کی طرح اندھیرہ چھا جاتا ہے یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ سن رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کا آر ڈیو بولیٹ ان ایک دن میں ٹڈڈی دل ایک دن میں ٹڈڈی دل کے جھنڈ اپنے کھانے اور پرجنن کے مقصد سے فصل کو چٹ کر جاتے ہیں ایک اوسط ٹڈڈی ایک بار میں پچیس سو لوگوں کے پیٹ بھرنے لائک اناج کھا سکتا ہے ٹڈڈی دل آسمان میں اڑتے ہوئے ٹڈڈی دل میں دس ارب ٹڈڈے ہو سکتے ہیں ٹڈڈی دل کا یہ جھنڈ ایک دن میں دو سو کلومیٹر کا راستہ تائے کر سکتا ہے ایک دن میں ٹڈڈوں کے یہ جھنڈ کھانے اور پرجنن کے مقصد سے اتنے بڑے چھیتر میں لگی فصل چٹ کر جاتا ہے سہی اکتراشت کے کار دیوگم کشی سنگٹن کے مطابق ایک ٹڈڈی دل اوسط میں اوسطن ایک بار میں پچیس سو لوگوں سے زیادہ کا پیٹ بھرنے کا اناج کھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیش بھر کے ویبن اسثانوں سے سیٹیجن ریپورٹنگ کے تحت سمچار ایجنسی اف انڈیا کو یہ ویڈیو لگاتار اس طریقے کے پرابت ہو رہے ہیں ہم ان ویڈیوز کو آپ کو لگاتار ہی دکھائیں گے سمچار ایجنسی اف انڈیا کے پاس ورطمان میں ٹڈڈی دل کے ویڈیوز کی بھاری تعداد اکھٹی ہو چکی ہے ہم ان کو آپ کو بتائیں گے ویڈیوز کینسی ٹڈڈی کیٹ کا آکار دو سے ڈھائی انچ ہوتا ہے اور یہ پندرہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ایک دن میں دو سو کلومیٹر تک کی دوری تائے کر سکتا ہے یہ علاقوں کرونوں کی سنکھیا میں جھنڈ کے روپ میں تین سے پانچ کلومیٹر میں ایک ساتھ اڑتے ہیں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں بادل کی طرح اندھیرہ چھا جاتا ہے اور لگ بگ پندرہ ورگ کلومیٹر شہ ترپال میں پھیل جاتا ہے ٹڈڈی اپنے وجن سے ادھک بوجن کاتی ہری پتیاں اور اس پر لگے فول فصل آدھی ٹڈڈی کے وشیش روپ سے انہیں یہ ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں ٹڈڈی دل ورتمان میں دیش میں راجستان دلی ہریانہ مد پردیش کی اور تیجی سے آتنک برپاتے ہوئے آگے بڑھ راج سور کا ہوا کا روخ ہوتا ہے اس اور یہ ٹڈڈی دل آگے نکل جاتا ہے آپ آسمان پر دیکھ سکتے ہیں ٹڈڈی دل لگاتار چل رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں ہم اجازت لیتے ہیں پھر حاجل ہوں گے نمشکار آج ہم آپ کو بتاتے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی چینل کو آپ سبسکرائب کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ اپنے موبائل پر راؤزر کو کھولیے یا تو یوٹیوب کو کھولیے یوٹیوب آپ کے پاس ہوگا یوٹیوب پہ آپ اس کے بعد سرچ بٹن دبائیے سرچ میں آپ لکھئے لائی ایم ٹی وائی کے ایچ ای آری اس طرح آپ یہ سپیلنگ لکھئے اس کے بعد یہ کھولا دیکھے گا آپ کو یہ دیکھئے آپ یہ آپ کو کھولا دیکھ رہا ہے اس میں آپ دیکھئے لال رنگ سے سبسکرائب آپ کو جو دیکھ رہا ہے سامنے دیکھ رہا ہے اس کو آپ دبائیں گے جیسے ہی آپ دباتے ہیں اس کے بعد اس کا رنگ لال نہیں رہ جائے گا اس کے بعد اس کے دائیں کونے کی طرف جائیے دائیں کونے میں آپ دیکھئے پرسنلائز نن اور آل آپ کو دیکھ رہا ہے آپ آل کو کلک کر دیجئے جیسے ہی آپ آل بٹن بٹن دباتے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو سمچاری ایجنسی اف انڈیا پر جتنے بھی ویڈیوز ڈالیں گے وے تورنت ہی آپ کو مل جائیں گے اس طرح سے آپ سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ جو ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کا چینل اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں گے اور آپ کو ایک کے بعد ایک جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے سارے کے سارے ویڈیوز آپ کو ملنا چالو ہو جائیں گے اس طرح سے آپ جروری جانکاریاں جروری خبروں جروری آم انہ چیزوں سے ونچت نہیں رہ پائیں گے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کریں اور پل پل کی جانکاریاں آپ کو لگاتار ملتی رہیں گی اس طرح آپ کر سکتے ہیں اسے سبسکرائب نمشکر سبسکرائب کریں گے 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 سبسکرائب کریں گے